اگر کوئی آنمی غلطی کرے تو دعا سے معافی مانگئی یا دو رکعات پڑھ کے معافی مانگئی میرا بھائی اصل بات توبہ ہے غلطی ہو جائے توبہ کا اور توبہ کا افضل طریقہ ہی ہوتا ہے کہ دو رکعات پڑھے پر توبہ کرے لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کی شرائط ہیں توبہ کرنا بھی سیکھ لو آج اللہ کے حرم میں آئے ہو تو کچھ سیکھ کے جاؤ کچھ عامال اپنے درست کر توبہ کا من یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاری واجیہ اللہ بری توبہ بری توبہ ایک لاکھ توبہ ایک کروڑ توبہ بیس کروڑ توبہ یہ توبہ نہیں یہ توبہ مزاق ہے یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا توبہ اب دب ہوگی جب تین شرطیں پائی جائیں گی ایک شرط یہ ہے ان اقلاو ان زمبی کے فورن اس گناہ کو چھوڑ دے یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا ہے اور میں توبہ بھی کر رہا ہوں اور دوسری شرط کیا ہے جو گناہ کی ہے اس پر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر پیشا دو شرطیں اور تیسری شرط کیا ہے کہ عزم ہو کہ ان لا یعود آئی رہے کہ میں ہر کے دیئے گناہ دوبارہ نہیں کر رہا یہ اب یہ تین شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی اگر تین میں ایک شرط میں نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور توبہ کے لیے یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جب بھی بندے کو اللہ توفیق دے دن ہے رات ہے گھر ہے مسجد ہے بدلسہ ہے کہیں بیٹھا ہے بس اللہ کے دروازے پہ گر جائے اللہ کیا کہ توبہ کر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ توبہ میں عربی کے الفاظ اپنی دوبار میں بھی توبہ کر رہے ہیں کہ سچے دن سے کرے اخلاص سے کرے تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرمشتوں کو فرماتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو دیکھو میرا بندہ کیسے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے توبہ کر رہا ہے اس کو پتہ لگے ہیں کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرے گا کہتے ہیں اللہ پتہ نہ رکھتا تو کیسے معافی کو فرمائے گواہ ہو جائے منجس کی گناہ معاف کرے گا اور توبہ ایک ایسی جیس ہے کہ اگر ستر سال بھی گناہ کرتے گزر گئے سچے دل سے توبہ کی تو سارے معاف ہو لیکن شرط وہی ہے میں نے کہا تین شرطیں بھی پوری ہوں اور توبہ سچے دل سے ہوں